اعوذ باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک باتالہ آپ سب کو ہش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ صورت احلاث کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے مثلا احمد میں ہے کہ مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی اصاف پیان کریں اس پر یہ صورت نازل ہوئی سمد کے معنی جو نہ تو پیدا ہوا ہو اور نہ اس کی اولاد ہو اس کے لئے جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا اور دوسرا اس کے وارث ہوں گے اللہ تعالی نہ مرے گا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہے اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں نہ اس کی مثل کوئی چیز ہے بہا والا سنن ترمزی شریف سمد اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو بخاری شریف کی کتاب التحید میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بیجا جس وقت وہ پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے ہاتھ میں پر صورت احلاص پڑا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت ہے مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں حبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے بہا والا صحیح بہاری اسی طرح ایک اور روایت میں ہیں کہ ایک ان ساری مسجدِ قبا کے ایمان تھے ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس صورت کو پڑھتے پھر جونسی صورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن شریف پڑھتے ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت پھلا لیتے ہیں یا تو آپ اسی صورت کو پڑھئے یا چھوڑ دیجئے تو دوسری صورت ہی پڑھا کیجئے انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا ہی رہوں گا تم چاہو تو مجھے امام رکھو کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں اب انہیں یہ بات باری پڑی جانتے تھے کہ ان میں سے یہ زیادہ افضل ہیں ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارہ نہ تھا ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس صورت کو کیوں پڑھتے ہو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پکچا دیا با حوالہ صحیح بخاری کسی طرح ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دھڑا رہا ہے صبح کے وقت آ کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ اسے حلقہ ثواب کا کام جانتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت مثل تحائی قرآن کے بڑا بڑھ ہے با حوالہ صحیح بخاری اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں تحائی قرآن پڑھ لو تو یہ صحابہ باری پڑھا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں تو آپ نے فرمایا سنو صورت احلاص تحائی قرآن کے بڑا بڑھ ہے با حوالہ صحیح بخاری صورت احلاص کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے جن میں سے میں نے آپ کے ساتھ چند اور مختصر سی احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کی تو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو سامین اب میں آپ کے ساتھ صورت احلاص کو پڑھنے کے فائدے شیئر کروں گی جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ باوضو صورت احلاص پڑھے گا اسے بہت سے فائدے خاصل کروں گے نمبر ایک اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے بند کر دے گا مثلا کہ دشمنی کہر فتنہ وغیرہ نمبر دو تین سو دروازے رحمت کے کھول دے گا نمبر تین تین سو دروازے رزق کے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا نمبر چار بغیر محنت کے اللہ باپ اپنے علم سے علم دے گا اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا نمبر پانچ چھے سٹھ مرتبہ قرآن پاک کی ختم کرنے کا سواب دے گا نمبر چھے پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے نمبر سات اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا مرجان یا زمرت کے بنے ہوئے ہوں گے ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے نمبر آٹھ دو ہزار رکعت نوافل پڑھنے کا سواب دے گا نمبر نو جب بھی مریں گے تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار پرشتے شمولیت کریں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے صورت احلاص کے پڑھنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے تو آپ صورت احلاص کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی حاصل رحمت نازل کرے گا تو سامن یہ صورت اللہ تعالی کی تحید کو بیان کرتی ہے اس صورت کو تین مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا سواب ملتا ہے صورت احلاص پڑھنے والے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے میاں بیوی میں محبت بڑھے گی رشتوں میں احلاص پیدا ہوگا اور جو کوئی اس صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا اسے زندگی کی بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی تو آپ نے روزانہ دو سو مرتبہ صورت احلاص کا ورد کرنا ہے اور صورت احلاص کے اول اور آہد آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک کو لازم کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بستر پر لیٹتے وقت صورت پاتحہ اور صورت احلاص پڑھ لو تو موت کی سوا ہر چیز سے امن میں رکھو گے اور کسی قسم کی پریشانی اور خوف کا ڈر نہیں ہوگا عزت علی رضی اللہ عنہوں کا فرمان ہے کہ چار چیزوں میں حیر و برکت ہے نمبر ایک قرآن کریم کے پڑھنے میں نمبر دو بارش کے پانی میں نمبر دین شہد میں نمبر چار بیوی کے حق مہر کی رقم میں تو آپ رات کو سونے سے پہلے یا پھر صبح فجر کے وقت ان دونوں اوقات میں سے کسی بھی ایک وقت میں دو سو مرتبہ صورت احلاص کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اور اس کے اول اور آخر آپ ضرور پاک کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبار پتالہ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اتنی زیادہ رحمتیں برسیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد